ابھی جناب روشن صاحب بنارسی نے بڑے خوبصورت اشار آفزرات کے سامنے پیش کی اور جس انداز میں وہ پیش کر رہے تھے تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت طریقے سے آپ دازو تحسین سے نواز رہے تھے لیکن انہوں نے کہا ایک شیر انسان کیا فرشتے بھی اکثر ضرورتاں کہ روٹیاں لینے فاطمہ زہرہ کے گھر گئے اس حوالے سے شیر پڑ رہے تھے مجھے مارو صاحب مجھے شعبی سرسوی کے جو چار مصرے یاد آگئے آپ یقین مانئے خوبصورت محفل میں سرسوی کی سرزمین پر خوبصورت محفل جشن عباس میں شعبی سرسوی بیٹھے ہوئے تھے جب ان کا نمبر آیا پڑھنے کا وہ مائک پر آیا بڑی خاموشی کے ساتھ بڑے سنجیدہ ماحول میں انہوں نے ایک چار مصرے پڑھ دیئے اور وہ محفل کے چاروں مصرے ایسا لگا جیسے پوری محفل ان کے سر بند گئی اب حضرت جو وہ چاروں مصرے مجھے ابھی یاد آگئے میں ان مصروں کا استعمال کرنے جا رہا ہوں اگر یہ مجمع ان مصروں کو سننے کے بعد خاموش رہ جاتا ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے اس لئے کہ حقیقت بیان کی گئی ہے اس کے اندر پوری توجہ سنیا گیا دوستو اس کے بعد وہ اعلان کروں گا اور پھر یہ خوبصورت شاہر پیس کروں گا کہ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی مجھے میراج ہو جائے در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے جتنی میند کرنی ہے وہ میں کر رہا ہوں بڑے خوبصورت مصرے تیسرا چوتھا مصرہ کہ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے تو زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی مجھے میراد ہو جائے اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے تو یہ دنیا تو دنیا روٹی روٹی کے لیے محتاج ہو جائے اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے تو دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے شوپی سرسلی آئیے جزا نکرامی میں اب بغیر کسی تمہید کے لفظے تمہید استعمال ہی نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ اس جملے کو استعمال کرنے کے بعد پھر وہ ماحول میں تھوڑا سا خاموشی سے پیدا ہو جاتی اس لیے بغیر کسی تمہید کے میں ایک ایسے شاہر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں جو شاعری ہی نہیں بلکہ حقیقت بیانی کرتے ہیں اور آج سے نہیں آپ ان کی شاعری کو شروع سے لے کے اب تک دیکھتے چلیں یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی حقیقت کو آئی نہ دکھایا جا رہا ہے اور اسی جیسے سچی شاعری کرنے والے کا نام ہے محترم جناب نیہ مجیدی میں ان کے خدمت میں تجارش گزار ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں خراج حقیقت پیش کریں آپ اترا نعرہ سلواز سے استقبال کیجئے درے سلطان مشد پر جو اپنا سل جھکائے ہیں زمین پر ہیں وہ لیکن آسماء پر ان کے سائے ہیں درے سلطان مشد پر جو اپنا سل جھکائے ہیں درے سلطان مشد پر جو اپنا سل جھکائے ہیں زمین پر ہیں وہ لیکن آسماء پر ان کے سائے ہیں ہے کس درجہ سہانہ آج کی محفل کا یہ منظر جو ایام اعظام روئے تھے وہ مسکرائے ہیں درے سلطان مشد پر جو اپنا سل جھکائے ہیں زمین پر ہیں وہ لیکن آسماء پر ان کے سائے ہیں ہے کس درجہ سہانہ آج کی محفل کا یہ منظر جو ایام اعظام روئے تھے وہ مسکرائے ہیں جو ایام اعظام روئے تھے وہ مسکرائے ہیں عمل اللہ فرمائے دیکھئے گا عرشی صاحب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمانیں اتنی گناہ گار ہیں تو دعا میں اثر کہاں سے آئے ہیں اثر کہاں سے آئے تھا وہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ملہدہ فرمائے لیں حرم میں نجف میں مہوے عبادت ہیں عرش والے بھی نجف میں مہوے عبادت ہیں عرش والے بھی کوئی رکو میں ہے اور کوئی قیام میں ہے نجف میں مہوے عبادت ہیں عرش والے بھی کوئی رکو میں ہے اور کوئی قیام میں ہے ہم گناہ گار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول اثر زبا میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے نجف میں مہوے عبادت ہیں عرش والے بھی کوئی رکو میں ہے اور کوئی قیام میں ہے گناہ گار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول اثر زبا میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے گناہ گار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول اثر زبا میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے دیکھیں کہ آپ لوگا یہ پتہ نہیں سنا ہوگا ہے کہ ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہو موجود ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہو موجود اس ذات نے کر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہو موجود اس ذات نے کر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے اور بیکار کی بحثوں کو نہ انوان بناو جب کہے دیا ہے درنے خدا ہے تو خدا ہے بیکار کی بحثوں کو نہ انوان بناو جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے بیکار کی بحثوں کو نا انوان بناو بیکار کی بحثوں کو نا انوان بناو جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے دیکھئے گا تاہربائی قطاس قضاء قطاس قضاء کہ حرن ہوئے سبھی اہلِ سقیفہ کے ارمان حرن ہوئے سبھی اہلِ سقیفہ کے ارمان خدا کے شیر کا جب کوئی موجزہ دیکھا حرن ہوئے سبھی اہلِ سقیفہ کے ارمان خدا کے شیر کا جب کوئی موجزہ دیکھا اب یہ دو مشیرم محلیے کا سکلوں کے حرن ہوئے عرشی بھائی حرن ہوئے سبھی اہلِ سقیفہ کے ارمان خدا کے شہر کا جب کوئی موجزہ دیکھا علی کے بغض نے شہروں کو وہ خراشیں دیں ہمان نفاق چیخ اٹھا جب بھی آئی نہ دیکھا علی کے بغض نہ دیکھا حیران ہوئے اہلِ سخیفہ کے ارمان حیران ہوئے سبی اہلِ سخیفہ کے ارمان خدا کے شہر کا جب کوئی موجزہ دیکھا علی کے بغض نے شہروں کو وہ خراشیں دیں ہمان نفاق چیخ اٹھا جب بھی آئی نہ دیکھا علی کے بغض نے شہرے کو وہ خراشیں دیں نفاق چیخ اٹھا جب بھی آئی نہ دیکھا اور گلوں سے نائزہ و خنجر کبھی کٹتے نہیں دیکھے گلوں سے نائزہ و خنجر کبھی کٹتے نہیں دیکھے یہ وہ منظر ہیں جو آشور سے پہلے نہیں دیکھے گلوں سے نیدہو خنجر کبھی کٹتے نہیں دیکھے یہ وہ منظر ہیں جو آشور سے پہلے نہیں دیکھے سرے روز جزا رب نے میرے عمال نامے میں سرے روز جزا رب نے میرے عمال نامے میں غم شبیل جب دیکھا تو پھر سجدے نہیں دیکھے سرے روز جزا رب نے میرے عمال نامے میں غمِ شبیل جب دیکھا تو پھر سجدے نہیں دیکھے یہ سیر مدارمہ کے غمِ شبیل جب دیکھا تو پھر سجدے نہیں دیکھے یہ اہلِ بایت ہیں ان کے کرم کی حد نہیں پوئی یہ اہلِ بایت ہیں ان کے کرم کی حد نہیں پوئی وہ فقیروں کو عطا کر کے کبھی چہرے نہیں دیکھے یہ اہلِ بایت ہیں ان کے کرم یہ اہلِ بایت ہیں ان کے کرم کی حد نہیں کوئی فقیروں کو عطا کر کے کبھی چہرے نہیں دیکھے یہ اہلِ بیت ہیں ان کے کرم کی حد نہیں کوئی فقیروں کو عطا کر کے کبھی چہرے نہیں دیکھے اور مضاقا فرمائیں کہ تکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے ٹکرائی زمین ابھی آسمان سے ہٹ جائیں گر امام زمہ درمیان سے ٹکرائی زمین ابھی آسمان سے ہٹ جائیں گر امام زمہ درمیان سے بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں ہمیں پورے جہندمی ہو ادھوری ازان سے پورے جہندمی ہو بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں تکرائی زمین ابھی آسمان سے بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں پورے جہندمی ہو عدولی اذان سے بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں پورے جہنمی ہو عدولی اذان سے زبا پہ حق تو ہتیلی پہ جان رکھتے ہیں بطول شاد رہے بس یہ دھیان رکھتے ہیں زبا پہ حق تو ہتیلی پہ جان رکھتے ہیں بطول شاد رہے بس یہ دھیان رکھتے ہیں حسر پہ تازیہ اور تازیہ ہے زیر علم حسر پہ تازیہ اور تازیہ ہے زیر علم ہم آسمان پہ ایک آسمان رکھتے ہیں حسر پہ تازیہ اور تازیہ ہے زیر علم حسر پہ تازیہ اور تازیہ ہے زیر علم ہم آسمان پہ ایک آسمان رکھتے ہیں شیر مدار بھائے دیکھیں کہ حضرت بھائی شیر بھائی کہ ایک نشان ہے خانہ کعبہ کی دیوار سبھی جانتے ہیں ایک نشان میں پیش کر رہا ہوں کہ زباب حق تو حدیلی پہ جان رکھتے ہیں بطول شاد رہے بس یہ دھیان رکھتے ہیں سر پہ تازیہ اور تازیہ زیر علم ہم آسمان پہ ایک آسمان رکھتے ہیں سلام آتے ہیں ان کو جدار کعبہ کے سلام آتے ہیں ان کو جدار کعبہ کے جو لوگ کمہ کا سر پہ نشان رکھتے ہیں سلام آتے ہیں ان کو جدار کعبہ کے جو لوگ کمہ کا سر پہ نشان رکھتے ہیں جو لوگ کمہ کا سر پہ ہم آسمان پہ ایک آسمان رکھتے ہیں اما انہی نے ہم سے کیا ہے نجات کا وعدہ انہی نے ہم سے کیا ہے نجات کا وعدہ انہی نے ہم سے کیا ہے نجات کا وعدہ جو اپنے موں میں خدا کی زبان رکھتے ہیں انہی نے ہم سے کیا ہے نجات کا وعدہ انہی نے ہم سے کیا ہے نجات کا وعدہ جو اپنے موں میں خدا کی زبان رکھتے ہیں انہی نے ہم سے کیا ہے نجات کا وعدہ جو اپنے موں میں خدا کی زبان رکھتے ہیں سوائے مدتِ آلِ نبی خدا کی قسم سوائے مدتِ آلِ نبی خدا کی قسم سرور و قیف کہاں ہے کسی عبادت دیکھیں قرآن میں کہ نماز کے قریب ہرگز مچ جاؤ مگر جب تم نشے کی قسم کہ سرور و قیف کہاں ہے کسی عبادت میں مدتِ آلِ نبی خدا کی قسم سرور و قیف کہاں ہے کسی عبادت میں ہمہ شرابِ عشقِ علی سے میں رہتا ہوں سرشار نماز پہتا ہوں نیل نشے کی حالت میں سرابِ عشقِ علی سے میں رہتا ہوں سرشار سرابِ عشقِ علی سے میں رہتا ہوں سرشار نماز پہتا ہوں نیل نشے کی حالت میں اب یہ فرمائشی سے سن لیے کہ حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے پھر کیوں نہ وہ حسارِ عبادات میں رہے جب تک میں سوچتا رہا مدھِ علی میں شیر جب تک میں سوچتا رہا مدھے علی میں شیر جب تک میں سوچتا رہا مدھے علی میں شیر جب تک میں سوچتا رہا مدھے علی میں شیر جب تک میں سوچتا رہا مدھے علی میں شیر جب تک میں سوچتا رہا مدھے علی میں شیر جب تک میں سوچتا رہا مدھے علی میں شیر جب تک میں سوچتا رہا مدھے علی میں شیر جب تک میں سوچتا رہا مدھے علی میں شیر خاکِ درِ اہلِ بہت میں اتنی چمک ہے خاکِ درِ اہلِ بہت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے اتنی چمک ہے خاکِ درِ اہلِ بہت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے اور جب ہو کبھی فضائلِ حیدر پا گفتگو ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے جب ہو کبھی فضائلِ حیدر پا گفتگو کبھی فضائلِ حیدر پا گفتگو ہر آدمی کو چاہیے جب وہ کبھی فضائلِ حیدر پا گفتگو ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے میں کیا مجلسوں کے واسطے عدوان چاہیے اس کے لئے رسول کا فرمان چاہیے کیا مجلسوں کے واسطے عدوان چاہیے اس کے لئے رسول کا فرمان چاہیے بیزار ہیں تبرے سے سرکار کس لئے مہونا تو دشمنوں کو پریشان چاہیے کیا مجلسوں کے واسطے عدوان چاہیے کیا مجلسوں کے واسطے عدوان چاہیے اس کے لئے رسول کا فرمان چاہیے بیزار ہیں تبرے سے سرکار کس لئے بیزار ہیں تورے سے سرکار کس لیے ہونا تو دشمنوں کو پریشان چاہیے یہ بات صاف ہو گئی روز مباہلہ لانت کے واسطے کھلا میدان چاہیے یہ بات صاف ہو گئی روز مباہلہ یہ بات مانت کے واسطے کھلا میدان چاہیے ملدہ فرمائے کہ مجھ کو کفن کربو بلا کی ہے تمنہ مجھ کو کفن کربو بلا کی ہے تمنہ یا رب مجھے عشقوں کی کمائی کا کفن دے مجھ کو کفن کربو بلا کی ہے تمنہ یا رب مجھے عشقوں کی کمائی کا کفن دے وہ افضل جو نمازوں کو سمجھتے ہیں ان کو کسی مسجد کی چڑھائی کا کفن دے افضل جو نمازوں کو سمجھتے ہیں ان کو کسی مسجد کی چڑھائی کا کفن دے اب جب آپ نے بات شہری دیئے تو دیکھیں کہ قابر کی ظلمت حشر کی گرمی دونوں کا کچھ ہوش نہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ ساری نمازیں سارے روزیں سب امام سین کا صدقہ ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ قابر کی ظلمت حشر کی گرمی دونوں کا کچھ ہوش نہیں میں دیوانے ہو یا تم پاگل کیسی باتیں کرتے ہو قابر کی ظلمت حشر کی گرمی دونوں کا کچھ ہوش نہیں دیوانے ہو یا تم پاگل کیسی باتیں کرتے ہو میں ساری نمازیں سارے روزیں سبت نبی کا صدقہ ہیں اور صدقہ ہو معصوم سے افضل کیسی باتیں کرتے ہو ساری نمازیں سارے روزے سبت نبی کا صدقہ ہیں ساری نمازیں سارے روزے سبت نبی کا صدقہ ہیں اور صدقہ ہم معصوم سے افضل کیسی باتیں کرتے ہو ساری نمازیں سارے روزے سبت نبی کا صدقہ ہیں اور صدقہ ہم معصوم سے افضل کیسی باتیں کرتے ہو اب ایک فقی مسئلہ بھی مزادہ فرما دیں کہ کیا خاک نمازوں کا صلح پائیں گے اپنی وہ لوگ جو مصروف اعضاء ہو نہیں سکتے کیا خاک نمازوں کا صلح پائیں گے اپنی وہ لوگ جو مصروف اعضاء ہو نہیں سکتے ہم سجدے تو میرے بعد ادا کر لے گی اولاد جو عشق قضاء ہیں وہ ادا ہو نہیں سکتے سجدے تو میرے بعد ادا کر لے گی اولاد کیا خاک نمازوں کا صلح پائیں گے اپنی وہ لوگ جو مصروف اعضاء ہو نہیں سکتے اور سجدے تو میرے بعد ادا کر لے گی اولاد جو عشق قضاء ہیں وہ ادا ہو نہیں سکتے اور نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ قوم سی پڑھتے ہیں مدرمالے کہ یہ اہلِ بیعت ہیں قورا کے رہنما نیر کہ روشنی بھی یہاں روشنی کے پیچھے ہے یہ اہلِ بیعت ہیں قورا کے رہنما نیر کہ روشنی بھی یہاں روشنی کے پیچھے ہے خدا گواہ مسلم نماز کی عظمت نماز حق ہے مگر حق علی کے پیچھے ہے خدا گواہ مسلم نماز کی عظمت خدا گواہ مسلم نماز کی عظمت نماز حق ہے مگر حق علی کے پیچھے ہے بس یہ آخری قضاء کہ صرف موضوع ولایتی پر بولا جائے یہی علمان کے گئے کہ صرف موضوع ولایتی پر بولا جائے اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے صرف موضوع ولایتی پر بولا جائے اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ ولنا ممکن نہیں تربت سے انہیرہ جائے کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ ولنا ممکن نہیں تربت سے انہیرہ جائے ہمیں کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پروا سیدہ شاد رہے بھاڑ میں دنیا جائے کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پروا کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پروا سیدہ شاد رہے بھاڑ میں دنیا جائے موسیقا